علی بن سفیان نے اپنے آدمیوں سے کہہ دیا کہ وہ مال روکے رکھیں اور جلدی فروخت نہ کریں اتنا زیادہ حجوم دیکھ کر اس نے اپنے چند ایک ذہین آدمیوں سے کہا کہ وہ لوگوں میں گھل مل جائیں اور ان کے خیالات معلوم کریں یہ آدمی اس کام کے ماہر تھے وہ چوگے وطار کر حجوم میں شامل ہو گئے ان میں سے دو تین شہر میں چلے گئے علی بن سفیان اور اس کے تمام آدمیوں نے مغرب کی نماز مختلف مسجدوں میں تقسیم ہو کر پڑی سلیبیوں کو وہ خیمگاہ میں چھوڑ گئے تھے مسجدوں میں انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ وہ قاہرہ سے آئے ہیں اور تاجر ہیں لوگوں کے ساتھ گبشپ کے انداز میں انہوں نے ان کے خیالات معلوم کر لیے لوگوں کے خیالات اور جذبات امی تفسہ تھے ان میں سے کچھ لوگ بڑھ کے ہوئے بھی تھے وہ نئے خلیفہ اور عمرہ کے خلاف باتیں کرتے تھے اور ان میں اونچی حیثیت کے لوگ بھی تھے جو جانتے اور سمجھتے تھے کہ دنیا اسلام کو سلیب للکار رہی ہے اور اپنے خلافت عیاش عمرہ کے ہاتھ میں ہے وہ بہت پریشان تھے اور کہتے تھے کہ زنگی کے بعد صرف سلاہ الدین ایوبی ہے جو اسلام کا نام زندہ رکھ سکتا ہے علی بن سفیان نے اپنے آدمیوں کو بتا دیا تھا کہ یہ لڑکیاں اور آدمی سلیبی ہیں اور ان پر یہی ظاہر کرتے رہے ہیں کہ ہم سب سلیب کے مشن پر آئے ہیں انہیں کوئی شک نہیں ہوا تھا علی بن سفیان نے انہیں بتایا تھا کہ وہ آج رات آرام کریں اور اس کی ہدایت کا انتظار کریں رات کو وہ ایک سالار توفیق جوار کے گھر چلا گیا وہ تاجروں کے بھیس میں تھا اور مصنوعی داڑی لگا رکھی تھی اس نے دربان سے کہا کہ اندر اطلاع دو کہ قاہرہ سے آپ کا دوست آیا ہے دربان نے اندر اطلاع دی تو علی بن سفیان کو اندر بلا لیا گیا توفیق جوار اسے پہشان نہ سکا علی بن سفیان نے بات کی تو توفیق جوار نے اسے پہشان لیا اور گلے لگایا علی بن سفیان کو اس شخص پر بروسہ تھا اس نے اپنے آنے کا مقصد بتایا اور یہ بھی بتایا کہ وہ کچھ سلیبی جاسوسوں اور لڑکیوں کو پھانس لیا ہے اور اب یہ سوچنا ہے کہ انہیں کس طرح استعمال کیا جائے اس سے پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ یہاں کے اندرونی اور بہنونی حالات کیا ہیں علی بن سفیان نے اس سے پوچھا قاہرہ میں بڑی تشویشناک خبریں پہنچی ہیں توفیق جوار نے ان تمام خبروں کی تصدیق کی جو قاہرہ پہنچی تھی اس نے کہا علی بھائی تم اسے خانہ جنگی کہو گے لیکن سلیبی خطرے کو روکنے کے لیے سلاح الدین ایوبی کو خلافت کے خلاف فوج کشی کرنی پڑے گی اگر ہم قاہرہ سے فوج لائیں تو کیا یہاں کی فوج ہمارا مقابلہ کرے گی علی بن سفیان نے پوچھا تم لوگ حملے کے انداز سے نہ آؤ توفیق جوار نے کہا سلاح الدین ایوبی یہ ظاہر کریں کہ خلیفہ سے ملنے آئے ہیں اور یہ خلیفہ کی تعظیم کے لیے فوج کے کچھ دستے ساتھ لائے ہیں اگر ہمارہ کے نیت ٹھیک ہوئی تو وہ استقبال کریں گے دوسری صورت میں ان کا ردعمل سامنے آ جائے گا جہاں تک یہاں کی فوج کا تعلق ہے میں وسوق سے کہتا ہوں کہ یہ فوج تمہارا مقابلہ نہیں کرے گی بلکہ تمہارا ساتھ دے گی مگر یہ بھی ذہن میں رکھو کہ تم جتنا وقت ضائع کرو گی یہ فوج اتنی تم سے دور ہٹتی جائے گی اس فوج کا وہ جذبہ مارنے کی کوشش شروع ہو گئی ہے جو اسلامی فوج کی اصل قوت ہے تم جانتے ہو علی بھائی حکمران جو عیش و عشرت کے دلتادہ ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے دشمن کے ساتھ سمجھوتا کرتے ہیں تاکہ جنگ و جدل کا خطرہ ٹل جائے پھر وہ فوج کو کمزور کرتے ہیں اور ایسے سالاروں کا منظور نظر بناتے ہیں جو خدای احکام کی بجائے ان کی خواہشات کے پابندوں وہ صلاح الدین ایوبی جیسے سالاروں کو پسند نہیں کرتے یہ عمل یہاں شروع ہو چکا ہے ہمارے آلہ رتموں کے چاند ایک فوجی افسر اپنے جذبے اور ایمان سے دسپردار ہو چکے ہیں ابھی مجھ جیسے ایسے سالار بھی ہیں جو سلیبیوں کو کبھی دوست نہیں کہیں گے اور نور الدین زنگی کے جذبہ جہاد کو زندہ رکھیں گے مگر وہ اپنے طور پر خلافت کے احکام کے بغیر کیا کر سکتے ہیں کیا میں سلطان ایوبی سے یہ کہہ دوں کہ یہاں کی فوج ہمارا ساتھ دے گی علی بن سفیان نے پوچھا ضرور کہہ دو توفیق جواد نے کہا البتہ خلیفہ کے محافظ دستے اور عمرہ کے محافظ دستے تمہارے خلاف لڑیں گے ان دستوں کی نفری کم نہیں اور ان میں چنے ہوئے سپائی ہیں جب سے زنگی فود ہوئے ہیں ان دستوں کی خاطر مدارت پہلے سے زیادہ ہونے لگیے لگوں میں مجھے جو قومی جذبہ نظر آیا ہے اس سے مجھے توقع ہے کہ ہم یہاں آئے تو کامیاب ہوں گے علی بن سفیان نے کہا قوم اتنی جلدی بے حص نہیں ہو سکتی توفیق جواد نے کہا جس قوم نے اپنے بیٹے شہید کرائے ہوں وہ دشمن کو کبھی نہیں بخشتی اور جس فوج نے دشمن سے دو دو ہاتھ کیوں اسے اتنی جلدی سرد نہیں کیا جا سکتا مگر حکمرانوں کے پاس ایسے ایسے ہتھکنڈے ہوتے ہیں جو قوم اور فوج کو مردہ کر دیا کرتے ہیں اب قوم اور فوج میں نفاق پیدا کیا جا رہا ہے قوم کی نظر میں فوج کو گرائے جا رہا ہے میں محترم نور الدین زنگی کی بیوہ سے ملنا چاہتا ہوں علی بن سفیان نے کہا وہ خلیفہ کی والدہ بھی ہیں انہوں نے سلطان ایوبی کی خدمت میں پیغام بھیجا تا کہ وہ اسلام کی عابرو کو بچائیں کیا یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ انہیں یہاں بلا لیا جائے کل ہی انہی سے ملاقات ہوئی تھی توفیق جواد نے کہا میں انہیں بلا سکتا ہوں تمہارا نام سن کر وہ فوراں آ جائیں گے توفیق جواد نے اپنی خادمہ کو بلا کر کہا کہ خلیفہ کی والدہ کہاں جاؤ میرا سلام کہنا اور ان کے کان میں کہنا کہ قاہرہ سے کوئی آیا ہے جب علی بن سفیان توفیق جواد کے پاس بیٹھا تھا اس وقت اس کی خیمہ گاہ میں رونک تھی رات خاصی گزر گئی تھی خریداروں کا حجوم بہت دیر ہوئی جا چکا تھا علی بن سفیان کے ایک سو آدمیوں نے لمبا سفر تیہ کیا تھا وہ بازار سے دمبے اور بکرے لے آئے تھے جنہیں زبا کر کے وہ کھا رہے تھے اور آہنسی مزاک میں مصروف تھے لڑکیاں ایک خیمے میں تھی سلیبی مرد علی بن سفیان کے آدمیوں کے ساتھ بیٹھے تھے انہوں نے شراب نکال لی تاکہ محفل کے رونک دوبالہ ہو جائے انہوں نے سب کو شراب پیش کی تو سب نے انکار کر دیا سلیبی حیران ہوئے علی بن سفیان نے انہیں بتایا تھا کہ ان میں مسلمان بھی ہیں اور عیسائی بھی جو مسلمان تھے ان کے مطالق بتایا گیا کہ فیدائی ہیں یعنی وہ برائے نام مسلمان ہیں اصل میں وہ حسن بن سباہ کے فرقے کے تھے جو اس شراب کو حرام نہیں سمجھتے تھے سلیبیوں کو کچھ شک ہوا وہ آخر تربیت یافتہ جاسوس تھے انہوں نے دو چار ایسی نشانیاں دیکھ لیں جن سے ان کا شک پختہ ہو گیا وہ ایک ایک کر کے وہاں سے اس طرح اٹنے لگے جیسے خیمے میں سونے جا رہے ہیں انہوں نے لڑکیوں سے کہا کہ وہ اپنے فن کا مظاہرہ کریں اور دیکھیں کہ یہ لوگ کون ہیں ایک لڑکی نے یہ کام اپنے ذمہ لے لیا وہ یہ کہہ کر باہر نکلی کہ یہ خیمہ خالی کر دو وہ کچھ دیر ادھر ادھر گھومتی پھرتی رہی بہت دیر بعد علی بن سفیان کا ایک آدمی اٹھ کر اس کی طرف آیا وہ معلوم نہیں کیوں اٹھا تھا لڑکی نے اسے روک لیا اور کہا کہ خیمے میں بیٹھے بیٹھے اس کا دل گھبرا رہا تھا اس لیے باہر نکلائی وہ مردوں کا انگلیوں پر نشانہ جانتی تھی اس آدمی کو اس نے ایسی باتوں میں جگڑ لیا کہ وہ بھول ہی گیا کہ وہ کس طرف جا رہا تھا لڑکی نے کہا یہ آدمی جو ہمارے ساتھ ہیں بہت برے آدمی ہیں ہم تمہاری طرح یہاں کسی اور کام سے آئی ہیں لیکن یہ ہمیں بہت پریشان کرتے ہیں کیا ایسے ہو سکتا ہے کہ تم میرے خیمے میں آ کے سو جاؤ میں ان سے بچی رہوں گی اور اس نے ایسی اداکاری کی کہ یہ آدمی موم ہو گیا اور اس کے ساتھ اس کے خیمے میں چلا گیا خیمے میں چھوٹی قندیل جل رہی تھی لڑکی نے روشنی میں اس آدمی کو دیکھا تو بہت ہی پرکشش اور جذباتی مسکرات سے کہا اوہ تم تو بہت خوبصورت آدمی ہو تم میری حفاظت کر سکو گے اس نے شراب کی چھوٹی سی سرائی اٹھا کر کہا تھوڑی سی پیو گے نہیں کیوں میں مسلمان ہوں اگر اتنے پکے مسلمان ہو تو سلیب کے لیے مسلمانوں کے خلاف جاسوسی کیوں کرنے آئے ہو وہ آدمی چونکا اس نے کہا اس کی مجھے عجرت ملتی ہے لڑکی جتنی خوبصورت تھی اس سے کہیں زیادہ چالاک تھی اپنے یہ دونوں ہتھیار استعمال کر کے اس نے علی بن سفیان کے اس آدمی کے دل و دماغ پر قبضہ کر لیا اس نے کہا شراب نہ پیو شربت پی لو وہ دوسرے خیبے میں چلی گئی اور ایک پیالہ اٹھا لائی اس آدمی نے پیالہ ہاتھ میں لے کر مو سے لگایا تو مسکرا کر پیالہ رکھ دیا لڑکی سے پوچھا اس میں کتنی ہشیش ڈالی ہے لڑکی کو دھچکا سا لگا لیکن سنبھل گئی اور بولی زیادہ نہیں اتنی سی ڈالی ہے جتنی تمہیں ذرا سی دیر کے لیے بے خود کر دے کیوں کیونکہ میں تم پر قبضہ کرنا چاہتی ہوں اس نے سنجیدگی سے کہا اگر تمہیں میری باتیں بری لگیں تو اپنا خنجر میرے دل میں اتار دینا میں تمہیں اتفاقیہ نہیں ملی تھی میں نے تمہیں اٹھتے اور ادھر آتے دیکھ لیا تھا میں تمہارے راستے میں کڑی ہو گئی تھی سفر کے دوران میں تمہیں بری نظر سے دیکھتی رہی تھی ایسے لگتا تھا جیسے ہم کبھی کٹھے رہے ہیں اور ایک دوسرے کو جانتے ہیں تم میرے دل میں اتر کہے ہو تم نے دیکھا ہے کہ میں نے تمہیں شراب پیش کی تھی خود نہیں پی تھی میں شراب نہیں پی تھی کیونکہ میں مسلمان ہوں یہ لوگ مجھے زبردستی پلاتے ہیں وہ چونک کر بولا تم ان کافروں کے ساتھ کیسے آ گئیں بارہ سال سے ان کے ساتھ ہوں لڑکی نے جواب دیا میں ہیروشلم کی رہنے والی ہوں اس وقت میری عمر بارہ سال تھی جب مجھے باپ نے فروخت کیا تھا مجھے معلوم نہیں تھا میرے خریدار عیسائی ہیں انہوں نے مجھے اس کام کی ٹریننگ دی جس کے لیے میں یہاں آئی ہوں میں دمشق اور بغداد کا نام سنا کرتی تھی اور یہ نام مجھے اچھے لگتے تھے اس سرزمین پر قدم رکھا ہے تو اس کی ہواوں نے میرے اندر میرا مذہب بیدار کر دیا ہے میں مسلمان ہوں مسلمانوں کی تباہی کے لیے کوئی کام نہیں کر سکوں گی اس نے جذباتی لہجے میں کہا میرا دل رو رہا ہے میری رو رو رہی ہے اس نے آدمی کے دونوں ہاتھ پکڑ کر اپنے سینے پر لکھ لئے اور کہا تم بھی مسلمان ہو جاؤ اب بھاگ چلیں مجھے جہاں لے جاؤگے ریگستان میں لیلی پھروگے تو بھی خوشی سے ساتھ جاؤں گی تم بھی اپنی قوم کو دھوکہ دینے سے بات آ جاؤ ہمارے پاس سونے کے بہت سکے ہیں مجھے معلومیں کہاں پڑے ہیں آسانی سے چورا لاؤں گی علی بن سفیان کا یہ آدمی تھا تو اقل مند لیکن لڑکی کے جہاں سے میں آ گیا اسے اپنی ڈیوٹی یاد آ گئی تھی اس لیے اس نے ہشیش نہیں پی تھی وہ ہشیش کی بوہ سے واقف تھا اس نے لڑکی سے پوچھا کہ وہ اور اس کی پارٹی یہاں کیا کرنے آئی ہے لڑکی نے بتا دیا تو اس آدمی نے کہا میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ تم یہاں مسلمانوں کو دھوکہ نہیں دے سکو گی اگر تم سچے دل سے اس کام سے متنفر ہو گئی ہو تو تم خوش قسمت ہو کہ تم ہمارے دھوکے میں آ گئی ہو اب تم ہمارے ساتھ رہو گی ہم میں سے کوئی بھی سلیب کا جاسوس نہیں ہم سب مصر کی فوج کے لڑا کا جاسوس ہیں لڑکی جوش مسارت سے اس کے ساتھ لپٹ گئی اس آدمی نے کہا میں اپنے کمانڈر سے کہوں گا کہ تمہیں دوسری لڑکیوں سے الگ رکھے اور کسی امیر وغیرہ کے حوالے نہ کرے لڑکی بیتابی سے اس کے ہاتھ چومنے لگی اس کا فریب کامیاب ہو گیا تھا علی بن سفیان کا اتنا ہوشیار جاسوس ایک لڑکی کے فریب کا شکار ہو گیا ذرا ٹھہرو لڑکی نے اسے کہا میں دیکھا ہوں کہ میرے ساتھی سو گئے ہیں یا نہیں خیمے سے نکل گئی وہ خیمے سے نکل گئی علی بن سفیان سالار توفیق جواد کے گھر بیٹھا نور الدین زنگی کی بیوہ کا انتظار کر رہا تھا اسلام کے اس عظیم مجاہد کی بیوہ نے قاسد کے ذریعے سلاہدی نیوبی تک اپنے جذبات پہنچا دیئے تھے پھر بھی اس سے ملنا ضروری تھا بہت سی معلومات لینی اور اقدام تیہ کرنے تھے کچھ دیر بعد یہ پرعظمت عورت آ گئی وہ سیاہ اوڑنی میں تھی علی بن سفیان کو پہچان نہ سکی کیونکہ وہ مصنوعی داڑی میں تھا جب پہچان لیا تو اس کے آنسو بہنے لگے کہنے لگی یہ وقت بھی ہماری قسمت میں لکھا تھا کہ ہم ایک دوسرے کو یوں چھپ کر اور بحروب دھار کر ملیں گے تم یہاں سارونشا کر کے آیا کرتے تھے اب اس حال میں آئے ہو کہ کوئی تمہیں پہچان نہ لے اور میں گھر سے اس احتیاط سے نکلی ہوں کہ کوئی میرے پیچھے یہ دیکھنے کے لیے نہ آئے کہ میں کہاں جا رہی ہوں علی بن سفیان کے آنسو بہر رہے تھے جذبات کا ایسا غلبہ ہوا کہ وہ بہت دیر بول ہی نہ سکا زنگی کے بیوہ نے کہا علی بن سفیان میں نے یہ لباس اپنے خامند کے ماتم کے لیے نہیں پہنا میں اس غیرت کے ماتم میں ہوں جو میرے قوم کا زیور ہے ان چھوٹے چھوٹے حکمرانوں نے میرے بیٹے کو آلائکار بنا کر قومی غیرت سلیبیوں کا قدموں میں ڈال دیئے تمہیں شاید معلوم نہ ہو کل خلیفہ کے حکم سے اس سلیبی بادشاہ کو جسے میرے خامند نے جنگی قیدی بنا دیا تھا رہا کر دیا ہے یہ نرنالڈ تھا جسے چند ہی مہینے پہلے نور الدین زنگی نے بے شمار سلیبی سپاہیوں کے ساتھ ایک لڑائی میں پکڑا تھا اسے اور دوسرے قیدیوں کو زنگی کرک سے یہاں لے آئے تھے زنگی بہت خوش تھے کہتے تھے کہ میں سلیبیوں کے ساتھ ایسی سودا بازی کر کے اس سلیبی حکمران کو چھوڑوں گا جو ان کی کمر توڑ دے گی ایک بادشاہ اور اعلیٰ کمانڈر کی گرفتاری معمولی سی بات نہیں ہوتی ہم اس کے بدلے سلیبیوں سے اپنی شرائط منوا سکتے تھے مگر کل میرا بیٹا میرے پاس آیا اور بڑی خوشی سے کہا کہ ماں میں نے سلیبی حکمران اور اس سلیبی قیدیوں کو رہا کر دیا ہے میرے دل پر ایسی چھوٹ پڑی کہ میں بہت دیر اپنے آپ سے باہر رہی بیٹے سے پوچھا کہ ہم جنگی قیدیوں کے عوض تم نے اپنی جنگی قیدی رہا کر آئے ہیں بیٹے نے بچوں کا سچ جواب دیا کہنے لگا کہ ہم ان قیدیوں کو لے کر کیا کریں گے ہم آئندہ کسی سے لڑائی نہیں کریں گے میں نے بیٹے سے کہا کہ تم آئندہ اپنے باپ کی قبر پر نہ جانا تم جب مرو گے تو میں تمہیں اس قبرستان میں دفن نہیں کراؤں گی جس میں تمہارا باپ دفن ہے اس قبرستان میں وہ شہید بھی دفن ہیں جو سلیبیوں کے ہاتھوں شہید ہوئے تھے تمہیں وہاں دفن کر کے میں ان کی توہین نہیں کرنا چاہتی لیکن میرا بیٹا بچہ ہے وہ کچھ نہیں سمجھتا میں ان امیروں سے بھی ملی ہوں جن کے قبضے میں میرا بچہ ہے وہ میرا احترام کرتے ہیں لیکن میری کوئی بات نہیں سنتے سلیبیوں نے اپنے حکمران اور جنگی قیدیوں کو رہا کر کے اسلام کے موں پر تھپڑ مارا ہے میں حیران ہوں کہ سلاہ الدین ایوبی قاہرہ میں بیٹھا ہوا کیا کر رہا ہے وہ کیوں نہیں آتا علی بن سفیان سلاہ الدین ایوبی کیا سوچ رہا ہے اسے کہنا تمہاری ایک بہن تمہاری غیرت کا ماتم کر رہی ہے اسے کہنا کہ وہ سیاہ لباس اس روز اتارے گی جس روز تم دمشق میں داخل ہو کر مجھے دکھا دوگے کہ تم نے ملت اسلامیہ کی عبرو ان عیاش اور ایمان فروشوں سے چھینڈی اور اسے بچا لیا ہے ورنہ میں اسی لباس میں مر جاؤں گی اور وسیعت کر کے جاؤں گی کہ مجھے اسی لباس میں دفن کیا جائے کفن نہ پہنایا جائے میں روز قیامت اپنے خاوند اور خدا کے سامنے سفید کفن میں نہیں جانا چاہتی میں ان جذبات کو اچھی طرح سمجھتا ہوں علی بن سفیان نے کہا آئیے حقیقت کی بات کریں سلطانہ یوبی آپی کی طرح بے تاب اور بے چین ہے آپ جانتی ہیں کہ ہمیں کوئی کارروائی جذبات اور اشتیال کے زیر اثر نہیں کرنی چاہیے یہاں کے حالات کا جائزہ لینا ضروری ہے ہم اس کوشش میں ہیں کہ خانہ جنگی نہ ہو اس کی ایک ہی صورت ہے اور وہ یہ کہ قوم ہمارا ساتھ دے فوج کے مطالق توفیق جواد مجھے یقین دلا چکے ہیں کہ ہماری فوج کے خلاف نہیں لڑیں گی البتہ محافظ دستیں مقابلہ کریں گے قوم آپ کے ساتھ ہے زنگی کی بیوہ نے کہا میں عورت ہوں میدان جنگ میں نہیں جا سکی میں ایک اور محاذ پر لڑتی رہی ہوں میں نے قوم کی عورتوں میں ملی جذبہ اس حد تک پیدا کر رکھا ہے کہ آپ کسی وقت انہیں میدان جنگ میں لے جا سکتے ہیں میرے انتظامات کے تحت یہاں کی تمام نوجوان لڑکیاں تیغزنی اور تیراندازی کی محارت رکھتی ہیں عورتوں نے اپنے بچوں بھائیوں باپوں اور خامدوں کو شولے بنا رکھا ہے میں نے جن عورتوں کے ہاتھوں نے تربیہ دی ہے وہ میرے ہاتھ میں ہیں اگر نوبت خانہ جنگی تک آگئی تو ہر گھر کو عورتیں خلیفہ کی فوج کے خلاف مورچہ بنا لیں گی اگر صلاح الدین ایوبی فوج لے کے آئے تو میرا خلیفہ بیٹا اور اس کے حاشیہ بردار اپنے آپ کو تنہا پائیں گے تم جاؤ برادر علی فوج لاؤ یہاں کے حالات مجھ پر چھوڑو قوم کی طرف سے تم پر ایک بھی تیر نہیں چلے گا اگر تم ضرورت سمجھو تو میرے بیٹے کو قتل کر دیا جائے تو بھول جانا کہ منور الدین زنگی کا اور میرا بیٹا ہے میں اپنے بیٹے کے جسم کے ٹکڑے کروالوں گی سلطنت اسلامیہ کو ٹکڑے ٹکڑے ہوتے نہیں دے سکوں گی توفیق جواد نے بھی علی بن سفیان کو یقین دلایا کہ خانہ جنگی نہیں ہوگی اس کے بعد انہوں نے سکیم بنائی کہ سلطان ایوبی کس طرح آئیں گے اور یہاں کیا ہوگا یہ تیہ ہوا کہ سلطان ایوبی خاموشی سے آئیں گے اور خلیفہ اور اس کے حاشیہ برداروں کو بے خبری میں آن لیں گے وہ سلیبی لڑکی جس نے علی بن سفیان کے ایک آدمی سے معلوم کر لیا تھا کہ یہ ایک سو آدمی سلیب کے آدمی نہیں اسے خیمے میں اکیلا چھوڑ کر اور اسے یہ کہہ کر چلی گئی کہ وہ یہ دیکھنے جا رہی ہے کہ اس کے ساتھ ہی سو گئے ہیں یا نہیں اس نے اپنے ساتھیوں کو یہ بتا دیا کہ وہ دھوکے میں آ گئے ہیں یہ سب مصری فوج کے لڑاکہ جاسوس ہیں اور ان کا کمانڈر علی بن سفیان ہے جو سراغ رسانی اور جاسوسی کا ماہر سربراہ ہے اس انکشاف نے ان سلیبیوں کو چونکا دیا اور وہ سوچنے لگے کہ انہیں کیا کرنا چاہیے ان کے لیے وہاں رکنا خطرے سے خالی نہیں تھا لڑکی اس مصری جاسوس کے پاس چلی گئی تاکہ اسے پھانسے رکھے ایک سلیبی باہر نکلا اور علی بن سفیان کو ڈھوننے لگا مگر وہ اسے نہ ملا اس وقت علی بن سفیان توفیق جواد کے گھر بیٹا ہوا تھا یہ سلیبی یہی معلوم کرنا چاہتا تھا کہ علی بن سفیان یہی ہے یا کہیں گیا ہوا ہے اسے غیر حاضر تیکھر سلیبی نے خطرہ محسوس کیا کہ علی بن سفیان ان کی گرفتاری کا انتظام کرنے گیا ہے اس نے اپنے ساتھیوں کو جا کر بتایا کہ وہاں سے فوراں نکلنے کی ترقیب کریں آدھی رات گزر گئی تھی یہ لوگ شہر سے نواقف تھے دن کے وقت وہ اپنی منزل ڈھون سکتے تھے رات کو لڑکیوں کو ساتھ ساتھ لیے پھرنا مناسب نہیں تھا ایک نے مشورہ دیا کہ سرائے میں چلے چلتے ہیں وہاں جا کر کہیں گے کہ ہم قاہرہ کے تاجر ہیں باہر کھلے میدان میں سو نہیں سکتے اس لیے سرائے میں رات گزارنا چاہتے ہیں انہوں نے ایک آدمی کو چوری چھپے اس کام کے لیے بھیج دیا کہ سرائے تلاش کرے اور وہاں سے معلوم کرے کہ رات کے وقت چار آدمیوں اور چار عورتوں کو جگہ مل سکتی ہے یا نہیں اگر جگہ مل جائے تو وہ یہاں سے اکیلے اکیلے نکلیں اور سرائے میں پہنچ جائیں ان کے لیے سامان ایک مسئلہ تھا یہ بظاہر تجارتی سامان تھا لیکن اس میں ضروج واہرات اور توفے تھے جو وہ سلیبیوں کی طرف سے عمرہ کے لیے لائے تھے وہ چونکہ عمرہ کے پاس جانے کے لیے آئے تھے اس لیے انہیں ایسا کوئی خطرہ نہ تھا کہ پکڑے جائیں گے انہوں نے بحروپ اس لیے دھار رکھا تھا کہ عمرہ کے سوا کوئی انہیں نہ پہشان سکے عمرہ سے مل کر انہیں وہیں رہنا اور تخریب کاری کرنی تھی اس لیے وہ اپنی اصلیت چھپائے رکھنا چاہتے تھے ان کا بھیجا ہوا آدمی سرائے کی تلاش میں جا رہا تھا گلیاں اور بازار ویران تھے اسے کوئی آدمی نظر نہیں آ رہا تھا جس سے وہ پوچھتا کہ سرائے کہاں ہے کچھ دیر ادھر ادھر مارے مارے پھرنے کے بعد اسے سامنے سے ایک آدمی دکھائے دیا اندھیرے میں اتنا ہی پتا چلتا تھا کہ وہ کوئی انسان ہے وہ قریب آیا تو سلیبی نے اسے سرائے کے مطالق پوچھا اس نے سر اور آدھے چہرے پر چادر سی ڈال رکھی تھی اس نے سلیبی کو بتایا کہ سرائے شہر کے دوسرے سرے پر ہے پھر اس سے پوچھا کہ وہ اتنی رات گئے سرائے کیوں ڈھون رہا ہے ایسے وقت میں اس کے لئے سرائے کا دروازہ نہیں کھلے گا سلیبی نے اسے بتایا کہ وہ آج تاجروں کے قافلے کے ساتھ آئے ہیں ان کے ساتھ چار عورتیں ہیں جنہیں وہ خیموں میں نہیں رکھنا چاہتے ہاں یہ ایک مسئلہ ہے اس آدمی نے کہا تمہیں شام سے پہلے بندوبست کر لینا چاہیے تھا آؤ میں تمہاری کچھ مدد کرتا ہوں تم پردیسی ہو یہاں سے جا کر یہ نہ کہو کہ دمشق میں تمہاری مستورات کھلے میدان میں پڑی رہی ہیں مجھے اپنے ساتھ لے چلو مستورات کو ساتھ لے آؤ میں سرائے کھلوا کر جگہ دلوا دوں گا وہ آدمی سلیبی کے ساتھ چل پڑا اور دونوں قافلے کی خیمہ گاہ تک پہنچے سلیبی نے اسے ایک جگہ روک کر کہا تم یہیں ٹھہرو میں انہیں لے کر آتا ہوں یہ کہہ کر وہ خیمہ گاہ کے ایک طرف سے گھوم کر کہیں کو غائب ہو گیا سلیبیوں کے خیمے دوسری طرف اور ذرا ہٹ کر تھے اس آدمی نے اپنے ساتھیوں کو بتایا کہ ایک آدمی اس کے ساتھ آیا ہے جو انہیں سرائے میں جگہ دلاتے گا اس کے ساتھ ہی کچھ گبرائے یہ آدمی دھوکہ دے سکتا تھا لیکن وہ ایسے جال میں پس گئے تھے کہ جس سے نکلنے کے لیے انہیں کوئی نہ کوئی خطرہ تو مول ہی لینا تھا مصری جاسوس جو سلیبی لڑکی کے جھانسے میں آ گیا تھا اس نے لڑکی کو یہاں تک بتا دیا تھا کہ خلیفہ اور عمرہ سلیبیوں کے زیرے اثر آ گئے ہیں اس لیے علی بن سفیان بحروپ میں ایک سو لڑا کا جاسوسوں کے ساتھ آیا ہے اور ان کا مشن یہ ہے کہ یہاں کا جائزہ لیں کہ سلیبی اثرات کہاں تک پہنچے ہیں اور کیا سلیبی نیوبی کے لیے جنگی کا روئی ضروری ہے یا کہ نہیں لڑکی نے علی بن سفیان کا یہ مشن اپنے ساتھیوں کو بتا دیا تھا یہ بڑی ہی کارامت اطلاع تھی جو سلیبی جاسوس رات ہی کٹکتری خلیفہ تک پہنچا کر خراج تحسین حاصل کرنا چاہتے تھے اور یہ اطلاع وہ اپنے سلیبی حکمرانوں تک بھی پہنچانا چاہتے تھے تاکہ وہ سلیبی نیوبی کا راستہ روکنے کا بندوبست کر لیں ان سلیبی جاسوسوں نے یہ ارادہ بھی کیا کہ وہ علی بن سفیان اور اس کی پوری جماعت کو خلیفہ کے حکم سے گرفتار کرانے انہوں نے اس لڑکی کو بہت ہی خراج تحسین پیش کیا جس نے مصری جاسوس کے سینے سے یہ راز اگلوا لیا تھا یہ مصری اب لڑکی کے خیمے میں گہری نیند سویا ہوا تھا اور لڑکی خیمے میں نہیں بلکہ اپنے ساتھیوں کے پاس تھی دوستو آج کے لیے اتنا ہی اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے نیچے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجئے گا اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگے بان